السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الدرس السابع لیسن نمبر سیون الدرس السابع یہ ساتھوے لیسن کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں اب لوگ اور کیجئے الابو باپ اور بیٹوں کے درمیان الابنا باپ اور بیٹوں کے درمیان بات ہو رہی ہے ابو اور بیٹوں اینہ ذہبتم ذہبتم یہ جو تاہ ہے یہ تاہ فاعل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میم ہے یہ جو ہے جمع کے لئے اینہ ذہبتم تم کہاں گئے تھے بعد الدرس سبق کے بعد یا ابنائی اے میری بیٹو الابناؤ بیٹے کہتے ہیں ذہبنا یہ فاعل جائے یہ نائے ذہبنا ہم گئے تھے الیل ملعب ملعب کھیلنے کا میدان پھرڈ کی طرف الابو باپ کہتا ہے اکورت القدم اکورت القدم لعبتم امکورت السلتی اکورت القدم یہاں پہ اکورت لائگا مرفو لائگا یہاں پہ فتحہ دیا ہے اکورت القدم لعبتم دونوں جگہ دیا ہوا کیوں دیا ہوا بس مرفو یہ ہونا چاہیے کیونکہ نصر والی کوئی چیز یہاں پہ ہے نہیں اکورت القدم لعبتم امکورت السلتی کیا تم نے قرآ گین کو کہتے ہیں قدم پیغ والی یعنی فوٹبάλ کیا تم نے فوٹبال کھیلی لعبتم جو ہے یہ فائل ٹھیک ہے میم جو ہے جمع کے لیے مذکر کے لیے امکورت السلتی سل اللہ کہتے باسکیٹ کو سل اللہ کہتے باسکیٹ کو باسکیٹ والا بال یعنی باسکیٹ بول امکورت السلتی یا باسکیٹ بول تم نے تھا ج باسکیٹ بول سلال اسی طرح سلال سلال کہتے ہیں جو ٹوکری بنانے والا ہو اس کو کہتے ہیں سلال ابناہو ابناہ کہتے لعبنا اليوم قورت القدم آج ہم نے فوٹبول کے لئے لعبنا اليوم قورت القدم آج ہم نے فوٹبول کے لئے لعبنا قورت السلطی فی الاسبوع الماضی ہم نے باسکٹ بول کھیلی تھی گدشتہ ہفتے میں فی الاسبوع الماضی الماضی الاسم المنقوس یہ اسم منقوس ہے اس لئے اس کا جو زیر ہے وہ کوشیدہ ہے لعبنا قورت السلطی فی الاسبوع الماضی ہم نے گدشتہ ہفتے باسکٹ بول کھیلی تھی الابو اما ذہبتم الى المکتبت اليوم اما ذہبتم الى المکتبت اليوم کیا تم آج لائبریری نہیں گئے تھے الابناو کیونکہ سوال کیا ہے منفی ہے اہ اس کے بعد ماہ ہے تو اب جواب ہاں میں دینا تو بلا اور نہ میں دینا تو نعم بلا ہاں ذہبنا ہم گئے تھے کیوں نہیں ذہبنا ہم گئے تھے الابو باپ کہلے ماذا قرأتم ہوناکہ تم نے وہاں کیا پڑا ماذا کیا قرأتم تو یہ ہے فائل اور یہ جمع کے لئے ہم ذکر کریں ماذا قرأتم ہوناکہ ہوناکہ یہ ظرف اشارہ بھی ہے وہاں تم نے کیا پڑا اور دور کے لئے ہونا کے ساتھ جب کاف لگ جائے تو یہ جو ہے دور کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہنا قریب کے لئے تو اب انہاں کہتے ہیں قرأنا الصحفہ ہم نے پیپرز پڑھے صحیفتوں کی جمع صحف 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 ابراہی موسیٰ قرأنا الصحفہ ہم نے اخبار پڑھے الابو اب آپ کہتے ہیں اَسَمِعْتُمُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْعِضَاعَةِ الْيَوْمَا کیا تم نے خبریں سنی مِنَ الْعِضَاعَةِ الْيَوْمَا اضاعة آپ جو ہے جو نشریاتی ادارہ ہوتا ہے جہان سے جیسے مثال کی طور پر آپ ریڈیو سٹیشن لے لیں یا عمومی طور اضاعت ہے یہی مراد ہوتا ہے تو اَسَمِعْتُمُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْعِضَاعَةِ الْيَوْمَا کیا آج تم نے نشریاتی ادارہ سے یا ریڈیو سٹیشن سے خبر سنی السلام علیکم الابناو بیٹے کہتے ہیں نعم ہا سمعنا ہا ہم نے اس کو سنا یہ فائلنا اور ہا یہ مفروض بھی کیونکہ اخبار غیر عقل کی جماعت ضمین موانس استعمال کی الابو من ای ایدارہ سمعتم تم نے کون سے اسٹیشن سے سنا یعنی کون من ای یہاں پہ مجرور ہو گیا من ای ایدارہ سمعتم اب یہاں پہ یہ جار مجرور ملکے قبر مقدم اور اضاعة یہ جو ہے مبتدہ مؤخر بن جائے گا اور یہاں پہ ایو کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اسم کیا ہو جاتا ہے مجرور ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے مجرور ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ جو ہے یہاں پہ نکیرہ بھی آیا ہے کیونکہ اپنے پڑھاتا ہے جب خبر شبہ جملہ ہو تو مبتدہ کیا آتا ہے مبتدہ نکیرہ آتا ہے من ای ایدارہ سمعتم تم تم نے کون سے اسٹیشن سے خبریں سنی الابناؤ سمعنا من ثلاث ایدارہ ہم نے خبریں سنی تین اسٹیشن سے کتنے اسٹیشن سے تین اسٹیشن سے الابناؤ نعم سمعنا ہاں ہم نے ان کو سنا خبروں کو الابو من ای ایدارہ سمعتم تم نے کونسے اسٹیشن سے خبریں سنیت الابناؤ سمعنا من ثلاث ایدارہ ہم نے سنیت تین اسٹیشن سے من ایدارہ ریاض کی اسٹیشن سے و ایدارہ القاهرہ کی اسٹیشن سے قاهرہ ہم سر کی کپٹل سٹی قاہرہ و ایدارہ لندن اور لندن سے الابو باکت سمعتم من سنا ہے انا بلالا انا بلالا داخلے تو بلالا منصوب ہوگا مریضوں اس کی خبر انا بلالا مریضوں کی بلال بیمار ہے و انہو فی المستشفہ اور وہ ہسپٹل میں ہے اصحیحن هذا اصحیحن هذا کیا یہ صحیح ہے الابناؤ تو بیٹے کہتے ہیں نعم ہاں هذا صحیحن یہ صحیح ہے شفاہ اللہ شفاہ 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 دینا ٹھیک ہے ہو اس کو یعنی یہ جو ہے مفعول مفعول یہاں فاعل سے پہلے فاعل کیا فاعل اللہ اللہ اسے شفاہ دے شفاہ اللہ اللہ اسے شفاہ دے کس کو بلال کو الابو اب کہتے ہیں آمین متہ دخل المستشفہ وہ کم داخل ہوئے ہسپٹل میں الابناؤ تو ابناؤ کہتے ہیں دخل قبل سلاسة ایام یہاں پہ داخل آپ ایڈمیٹ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کب ایڈمیٹ ہوئے ہسپٹل میں دخل قبل سلاسة ایام وہ ایڈمیٹ ہوئے تین دن پہلے الابو این الكتاب کہاں ہے کتاب ذوالغلاف الاحمری سرخ کور والی غلاف یعنی کور اور الاحمر یہ اس کی صفت ہے کس کی غلاف کی اور ذو یہاں پہ صفت واقع ہو رہا الکتاب کیلئے ٹھیک الکتاب موصول اور ذو ہے اس کی صفت ہے تو آپ نے رول پڑھا تھا کہ جب ذو ذو صفت واقع ہو تو ذو سے پہلے والا اگر اسم معارفہ ہوگا تو بعد والا بھی معارفہ رہے گا اور پہلے والا اگر نکرہ ہوگا تو بعد والا نکرہ رہے گا کیوں کیوں کہ ذو پہلے والے کیلئے صفت بن رہا ہے اور بعد والے کیلئے کیا بن رہا ہے موصول بن رہا ہے اس لیے جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے ذو سے پہلے معارفہ اسم ہے جب ذو صفت بن کیا گا تب تو اس کے بعد والا اسم بھی معارفہ رہے گا اور نکرہ ہوگا تو بعد علا بھی نکرہ این الكتاب ذو الغلاف الاحمری کہاں ہے وہ کتاب ذو الغلاف الاحمری سرک کوروالی اللذی کانا فی غرفتی جو میرے روم میں تھی ارائی تموہو اب دیکھیں ارائی تم تھا یہاں میں واو ایڈ کیے اور یہ دمیر ارائی تموہو کیا تم سب نے اس کو دیکھا یوسف ہو یوسف کہتا ہے انا اخذتو الباریحة میں نے اس کو لیا یہ مفعول انا اخذتو الباریحة میں نے اس کو گدش ترات لیا وقرأتو نصفحو اور اس میں نے اس کا عادہ پڑھ لیا یعنی عادہ اس کا پڑھ لیا الابو وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ اور وہ میکزین کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھا اللَّتِي كَانَتْ کیونکہ مجلّة کیا ہے مجلّة محننس ہے تو اللَّتِي كَانَتْ اسو باسول بھی محننس اور فعیل بھی محننس محننس وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ بِلَالٌ تو بلال کہتا ہے اَهَذِهِ هِيَا کیا وہ مجلّة یہ ہے تو اللَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الْمَجَلَّةُ ذَاكُ الْغِلَا فِي الْأَصْفَرِي الْمَجَلَّةُ ذَاكُ الْغِلَا فِي الْأَصْفَرِي وہ مجلّة جو پیلے کلر والا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ذاتو ذاتو سے پہلے آپ دیکھیں المجلّة معرفہ ہے تو اس کے بعد الغِلَا بھی کیا معرفہ ہے المجلّة ذاتو الغِلَا فِي الْأَصْفَرِي پیلے کور والا مجلّة تو مروان کہتا ہے يَعِنْدِي وہ میرے پاس ہے يَعِنْدِي وہ میرے پاس ہے اَخَلْتُهَ الْيَوْمَ میں نے آج اس کو لیا ہے یہ بات چیت ہو رہی ہے يَرِنُّ الْجَرَسُ یَرِنُّ الْجَرَسُ گنٹی بجتی ہے فَيَقُومُ مَرْوَانُ مروان کڑا ہوتا ہے وَيَفْتَحُ الْبَابَ اور دروازہ کلتا ہے وَتَدْخُلُ أَخَوَاتُهُ اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں اور اس کی بہنیں کیا ہوتی ہیں اس کی اس کی بہنیں آتی ہیں تو البنات اب بیٹیاں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الجمیر یعنی تمام کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورحمت اللہ وبرکاتو اب باب کہتا ہے اینا ذہبتن یا بناتی اے میری بیٹیو تم کہاں گئی تھی اے میری بیٹیو تم کہاں گئی تھی البناتو ذہبنا لزیارت المدیر ہم مدیرہ کی زیارت کے لیے گئی تھی اب باب کہتا ہے امشیتن ام ذہبتن بسیارت مشایمشی مطلب پیدل چلنا امشیتن جب محنو اس کا سیکھا امشیتن یا تم پیدل گئی تھی ام ذہبنا بسیارت یا تم کار کے ذریعے سے گئی تھی البناتو بچیاں کہتی ہیں مشینا لئن بیتہا قریب ہم چل کر گئی تھی اس لیے کہ ان کا گھر قریب ہے من مدرستنا ہمارے مدرسہ سے ہمارے مدرسہ سے ان کا گھر کیا ہے قریب ہے ہوا بین المسجد والمدرست وہ مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے اوجدتنہا فی البیتی اوجدتنہا کیا تم نے ان کو پایا فی البیتی گھر میں البنات بناتنا ہے وجدناہا ہم نے اس کو پایا جلسنا ہم بیٹھے عندہا ان کے پاس ثولوثہ ساعت ثولوثہ ساعت ہم ان کے پاس کیا کہتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھے کتنا ثولوثہ ساعت ایک گھنٹے کا تہائیس ہے یعنی بیس منٹ ثولوثہ ساعت گھنٹے کا تہائیس ہے یعنی بیس منٹ وَخَرَجْنَا مِن بَيْتِهَا فِي سَاعَةِ الْخَامِسَتِ اور ہم نکلی ان کے گھر سے پانچ بجے اب اس کے بعد ماں کہتی ہے اَرَأَيْتُنَّ الْمِكْنَسَتَ يَا بَنَا تُو اَرَأَيْتُنَّ کیا تم نے دیکھا الْمِكْنَسَتَ جَعْرُو کو يَا بَنَا تُو اے بیٹیوں اے بیٹیوں کیا تم نے جارو دیکھی بحثتو عنہا کثیرا وَمَا وَجَدْتُوها بحثتو عنہا میں نے اس کو بہت تلاش کیا وَمَا وَجَدْتُوها اور میں نے اس کو نہیں پایا سُعَادُ تو سُعَاد کہتی ہے اَنَا وَضَعْتُهَا تَحْتَ السُّلَّمِ هَادَ السَّبَاحِ میں نے اس کو رکھا ہے تَحْتَ السُلَّمِ شیڑھی کی نیچے کس کے نیچے تَحْتَ السُلَّمِ شیڑھی کی نیچے هَادَ السَّبَاحَ اس صبح کو سُلَّم کہتے ہیں شیڑھی کو اَنَا وَضَعْتُهَا تَحْتَ السُلَّمِ هَادَ السَّبَاحَ میں نے اس کو رکھا ہے شریعتی نیچے اس صبح کو اما روان کہتا یا امی اے امی جان فی الثلاجتی ماہ بارد جاہاں مجلومنکی خبر مقدم ماہ بارد ماہ موسو ماہ مبتدہ اور یہاں پہیئے نکرہ فی الثلاجتی ماہ بارد کیا فریج میں تھنڈا پانی ہے نحن عطاش ہم پیاسے ہیں نحن عطاش فیال کے ادھن پہ نحن عطاش ہم پیاسے ہیں ماہ کہتی ابشر ابشر یہ ٹھیک ہے ابشرا یبشر سے پہلے عمر ابشر معنی اس کا یہ کہہ ابشر خوش ہو جاؤ فیہا ماہ بارد اس میں تھنڈا پانی ہے وَعَصِیرُ الْبُرْتُقَالِ اور اورنج کا جوس ہے وَعَصِیرُ الْبُرْتُقَالِ اور کسی میں وَعَصِیرُ بُرْتُقَالِ یعنی کسی بک میں وَعَصِیرُ بُرْتُقَالِ بھی لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اورنج مالٹا تو یہاں پہ آپ نے جو کل اس کی شرح پڑھی تھی شرح کی ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ الحمدللہ آگئی ہیں اور آپ کو اس پہ کیا کرنا ہے دیان دینا ہے اور ایکسرسائز کریں گے تو مزید آپ کو انشاءاللہ جو نئی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہیں وہ سمجھ میں آجئے ہیں یہاں پہ جو چیز ہم نے پڑھی تھی کہ لعیبہ تو فعل ہے تو یہاں پہ اگر ہم مفعول مقدم مانیں گے تو یہ منصوب شاید اسی وجہ سے منصوب ہے مفعول کو پہلے لگے یا تو یہاں پہ فعل محدود مانیں تو بھی منصوب ہے لیکن زیادہ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ مفعول مقدم ہے مفعول کو پہلے لگے اور اگر فعل کو محضوب مانتے ہیں تو بھی جو ہے یہ مفعول بھی ہو سکتا اور یہاں پہ تو یہ ظاہر ہے کیونکہ فعل یہاں پہ آپ کے بعد موجود ہے فعل فائل تو یہ اس کی زیادہ مفعول ہوا ہے اللہ وآلہ